ہیلو مائی ڈیئر فرنڈز اور ویلکم بیک ٹو کی ایس ایڈوکیشنل ربی آئی کا ایک بہت بڑا نیوز ہے اور ربی آئی اور گورنمنٹ آف انڈیا اب الائن کر لے گی مطلب ربی آئی نے ریڈرو کیا اپنے فائننشل یر کو اور بہت بڑا سوال ہے ایک بہت بڑا انڈین ایکونومی کے لیے یہاں سے فائدہ بھی نکل کر آئے گا کیونکہ ربی آئی کا جو بک اینٹری ہوتا ہے وہ اب ڈیفرنٹ ہوگا کہیں نہ کہیں ایکونومی جو ہمارا جو بزرٹ ہوتا تھا وہ بھی کم ہوگا اور جو بڑن ہوتا ہے ایکونومی کے اوپر جو انڈرم بزرٹ آتا ہے اس پہ بھی ایمپیکٹ ہوگا اس کا تو بہت کچھ سوال یہاں سے نکل کے آتا ہے میں ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو نیوز دکھاتا ہوں اور یہ نیوز اس اس لئے بھی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایس پی آئی کلرک مین ساپ کے سامنے اور یہاں سے دو تین کوشن سرائز ہو سکتا ہے تو بہت ایمپورٹنٹ نیوز جو آر بی آئی نے ابھی ابھی جسٹ ریسنٹ یہ نیوز دیا ہے سیٹرڈے کی یہ بات ہے چلیے میں دکھاتا ہوں ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو بزنس سٹینڈرڈ پہ دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ریزر بینک آف انڈیا ریڈرو اٹس فائنینشل یر اور جو نائنٹین ٹوینٹی کے لیے ہے وہ فائنینشل یر آپ کا زون تھٹی میں ختم ہوگا ٹوینٹی ٹوینٹی والی فسکل یر ٹوینٹی ٹوینٹی ونویل بگن آن فرسٹ آب جولائے مطلب ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے وہ جو چل رہا ہے وہ اگلے فائنینشل یر تک چلے گا لیکن اس کا جو ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوگا اور یہ ختم ہوگا ٹھائٹی فرسٹ آف مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں شیج کو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے کارن جو انڈین گورنمنٹ کا ایکونومی چلتا جو فائنینشل یر چلتا تھا اور آر بی آئی کا جو فائنینشل یر چلتا تھا وہ ڈیفرینٹ ہوتا تھا آر بی آئی کے لیے جو فائنینشل یر ہوتا تھا وہ فرسٹ آب جولائی سے ہوتا تھا 30 جون تک لیکن اب آر بی آئی کا فائنینشل یر بھی آپ کا فرسٹ آف اپریل سے سٹاٹ ہوگا اور 31st آف مارچ تک چلے گا آر بی آئی نے بتایا ہے کہ ڈیسائے دو آئینٹس فائنینشل یر with the government of india and the central board of RBI in its meeting in the new delhi اس نے یہ ڈیشائیڈ کیا ہے that fiscal year 2021 سے 2022 for the central bank will begin from 1st of April یہ جو نیوز ہے یہ کہیں نہ کہیں economy کے لیے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اس کا ساپ ساپ جو ہم لوگوں کا بزرٹ ہوتا تھا جو ہم لوگوں کا money spend ہوتا تھا وہ کم ہو جائے گا اور fiscal year جو 1920 تھا وہ as it is 30th of June کو ہی ختم ہوگا اور یہ start ہوگا آپ کا 1st of July سے اور 31st of March 2021 میں یہ end ہو جائے گا تو اس کا ساف مطلب اب یہاں سے ایک T plus 1 کا point نکل کر آتا ہے یہ ایک الگ ہی point ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کا جورت نہیں ہے یہ economical term ہے لیکن اس کا کیا impact ہوتا ہے یہ دیکھیں ساپ بتایا گیا that government will change the way the RBI does bookkeeping تو RBI کے پاس ایک bookkeeping ہوتا ہے اور جب آپ accounting دیکھو گے تو وہاں پر اس چیز کا use ہوتا ہے بس آپ یہ سمجھ گھو کہ RBI اور Government of India کا جو financial year تھا وہ آپ سیم ہو جائے گا اس کے کارن جو economy پہ ایک بدن ہوتا تھا جو expansion کا ایک آپ کا جو expand ہوتا تھا جو money ہمارا use ہوتا تھا وہ اب کم ہو جائے گا تو یہ RBI کے طرف سے news تھا اور حالانکہ آپ لوگوں کو یہ news دیکھتے رہنا ہوگا اور جو بھی ہمارا financial news ہوتا ہے وہ بہت matter کرتا ہے اب یہ news آپ کے passage میں بھی آ سکتا ہے SPI clerk mains میں یا پھر آپ بتا دیں تو اس کے آپ کا sentence arrangement ہوتا ہے اس میں بھی آ سکتا ہے یا پھر close test میں بھی آپ کا آ سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں بن کر یہ news آ سکتا ہے کیونکہ بہت اچھا اور بہت important ہے تو thanks for watching this session اور یہ news آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share جرور کیجئے گا